یہ ہے وقت میڈیا مشاہرے کے مہمانہ نے خصوصی رہے خالد مسعود صاحب اور چندر پال سنگھ سینی صاحب شما روشن کی نصیم الحسن صاحب شبلی چودری صاحب اور شباہت حسین صاحب نے مشاہرے کے کنوینر رہے نیک دل خوبصورت انسان محمد طاہر عرف حکیم چمن صاحب اور دوسرے کنوینر رہے افتخار الحسن صاحب چند شورا نے ناتیا کلام کا نظرانہ پیش کیا تھا ہمارا فریضہ ہے کہ غزر کے دور میں بھی بلے ہی مختصر کلام لیکن ان کا ہونا ضرور چاہیے میں اس زمرے میں آپ کے پسندیدہ فنکار جناب وارس وارسی سے گزارش گزار ہوں وہ تشریف لائیں جناب وارس وارسی وہ بہت خوبصورت غزل بھی کہتے ہیں آپ ان سے واقف ہیں برائے کرم تشریف لائے نات پاک کی سعادت اس مشاعرے میں مجھے حاصل ہوئی غزل کے لئے حکم ہے ناظیم مشاعرہ کا غزل کے بھی چند اشار آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں چیرمن صاحب تشریف رکھتے ہیں دیگر سیاسی سماجی کارکن ہمارے رہنما جو ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں ان کی موجودگی میں میں کچھ اشار پڑھنا چاہتا ہوں سینی صاحب ابھی تک موجود ہیں جبکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سیاسی لوگ مشاعرے کے آغاز میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں مگر ہمارے سینی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں ان حضرات کے لئے آپ ایک بار زوردار تعلیہیں بجا دیں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کچھ ایسے اشار کے لئے جو ابھی تک اس مشاعرے میں نہیں پڑھے گئے اور جو پڑھے جانے چاہیے مشاعرہ دیکھئے قومی اگجہتی کا نام ہے ہندو مسلم بھائیچارے کا نام ہے گنگا جمنی تہذیب کا نام ہے ہماری ہندوستان کی تہذیب کا نام مشاعرہ ہے اردو ہندی کا سنگم ہے میں چاہتا ہوں کہ ان شہیدوں کے نام سے کچھ اشار پڑھوں جن کی جان کی قربانیوں کے باعث ہم اس ماحول میں اس آزادی میں ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں میں چار مصرے آن سے پڑھنا چاہتا ہوں ہم ایسے لوگوں کو دل سے سلام کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو دل سے سلام کرتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اس موقع پر ان شہیدوں کو ان جعبازوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں اپنی جانوں کے قربانیاں پیش کی میں چار مصرے یہیں سے پڑھتا ہوں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں ملائزہ فرمائے ہم ایسے لوگوں کو دل سے سلام کرتے ہیں سنہری آدوں کا جو احتمام کرتے ہیں ملی ہے جن کی بدولت ہمیں یہ آزادی یہ شام انہی شہیدوں کے نام کرتے ہیں ملی ہے جن کی بدولت ہمیں یہ آزادی یہ شام انہی شہیدوں کے نام کرتے ہیں یہ شام انہی شہیدوں کے نام کرتے ہیں ہزاروں رنگ کے پھولوں کا ہے گلدان کہتے ہیں کیا بات ہے محبت اور یک جہتی کی ہے پہچان کہتے ہیں میں ہندوستان کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا بات ہے آپ کی تائی چاہتا ہوں ملائزہ فرمائے ہزاروں رنگ کے پھولوں کا ہے گلدان کہتے ہیں محبت اور یک جہتی کی ہے پہچان کہتے ہیں یہ مندر ہے یہ مسجد ہے یہ گرجہ ہے یہ گردوارا جہاں والوں اسی منظر کو ہندوستان کہتے ہیں جہاں والوں اسی منظر کو ہندوستان کہتے ہیں بہت اچھا ہے بہت شکریہ چار مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں جہاں والوں اسی منظر کو ہندوستان کہتے ہیں محبت اور شفقت میں کوئی دوجہ نہیں ہوتا پرابر ان کے رتبے کے کوئی رتبہ نہیں ہوتا سبھی رشتیں سبھی ناتیں ضروری ہیں زمانے میں مگر ماں باپ کے جیسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا مگر ماں باپ کے جیسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا مگر ماں باپ کے جیسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ایک مطلع دو تین اشار سلسل غزل کے بھی آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد اجازت ملازہ فرمائے ڈائز پھر خاموش ہو گیا مگر آپ لوگ بیدار ہیں میں مطلع پڑھتا ہوں ملازہ اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے ہیں اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے ہیں آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے ہیں کھولتے زلفِ گراہ گیر کے بل آج کی رات کھولتے زلفِ گراہ گیر کے بل آج کی رات دور تک اتر فضاؤں میں بکھر جانے دے ہیں بہت اسی طرح گزر جانے دے ہیں چچا ہمارے ادھر مکھیہ ساؤنڈ سسٹم کے جو ذمہ دار ہیں وہ کھڑے ہیں ادھر ان کا اشارہ بھی تھا میرے لیے اس غزل کے لیے ایک شعر اور پڑھتا ہوں اس کے بعد اجازت ملازہ فرمائے اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے تیری زلفوں کے قصیدیں بھی لکھوں گا ایک دن اصل میں ڈائز ہی اتنا خاموش ہو جاتا ہے آپ لوگ ان کو دیکھ کے ان سے بھی زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں شاعری کا وہاں قتل ہو جاتا ہے شاعر خود کو خود نروس ہو کے اور اپنی جگہ لے لیتا ہے بہرحال میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں غزل کے شعر بڑی مشکل سے ہوتے ہیں ملازہ فرمائے آج کی رات اسی ہی طرح گزر جانے دے تیری زلفوں کے قصیدیں بھی لکھوں گا ایک دن تیری زلفوں کے قصیدیں بھی لکھوں گا ایک دن میرے حالات کی زلفیں تو سور جانے دے بہت اچھا ہے میرے حالات کی زلفیں تو سور جانے دے آج کی رات اسی ہی طرح گزر جانے دے اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے جناب باری سوارسی نے بہت خوبصورت غزل سے نوازا آئیے حضرات موسیقی